ملتان سلطانس کے سکوارڈ میں کون کون سے کھلاڑی شامل ہوں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ہٹ کناپ پلکل مت بھولیے گا ملتان سلطانس کے سکوارڈ میں شامل بیٹس مینوں میں سب سے پہلے شامل ہوں گے رائٹ ہینڈڈ اوپننگ بیٹس مین احمد شہسات پھر شامل ہوں گے ساؤت افریقہ سے رائٹ ہینڈڈ وکیٹ کیپر بیٹس مین ہینڈریک کلاسن اسٹریلیا سے رائٹ ہینڈڈ بیٹس مین ٹیم دیویت اس کے بعد شامل ہوں گے ایک اور رائٹ ہینڈڈ بیٹس مین اسمان خان اس کے بعد شامل ہوں گے ملتان سلطانس کے کیپٹن رائٹ ہینڈڈ وکیٹ کیپر بیٹس مین محمد رزوان پھر شامل ہوں گے رائٹ ہنڈیڈ بیٹسمن محمد سرور افریدی ساؤت افریقہ سے لیفٹ ہنڈیڈ بیٹسمن دیویڈ میلر اس کے بعد sq settled میں شامل آر آنڈرز میں سب سے پہلے شامل ہوں گے western ڈیس سے رائٹ آم میڈیوم بولنگ کے ساتھ ساتھ رائٹ ہنڈیڈ بیٹنگ کرنے والے آر آنڈر کیرون پولارڈ اس کے بعد شامل ہوں گے رائٹ آم اور بریک کے ساتھ ساتھ رائٹ ہینڈڈ بیٹنگ کرنے والے آراؤنڈر افتخار احمد اس کے بعد شامل ہوں گے ساؤت افریقہ سے لیفٹ ہینڈڈ بیٹنگ کے ساتھ ساتھ لیفٹ آم میڈیم فاس بولنگ کروانے والے آراؤنڈر وائنے پارنل پھر شامل ہوں گے سلو لیفٹ آم اوٹھوڈاکس کے ساتھ ساتھ لیفٹ ہینڈڈ بیٹنگ کرنے والے آراؤنڈر خوش دل شاہ اس کے بعد سکوارڈ میں شامل بولرز میں سب سے پہلے شامل ہوں گے رائی ٹام فاس میڈیم بولر شاہ نوازدہانی ویسٹن ڈی سے سلو لیفٹ آم آتھوڈاکس کروانے والے سپینر اکیل حسین اس کے بات شامل ہیں رائی ٹام لیک سپینر اسامہ امیر ویسٹن ڈی سے لیفٹ آم فاس میڈیم بولر شیلڈون کوٹریل اس کے بات شامل ہیں رائی ٹام فاس بولر احسان اللہ افغانستان سے رائی ٹام لیک سپینر اظہار الحق نوید اور سب سے آخر میں سکوارڈ میں شامل ہیں رائی ٹام میڈیم بولر سمین گل